بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالے کیسے ہیں آپ سب اسمی تاہر اس سے ہیں امید کٹان سب خیریت سے ہوں گے اور سنائیں کیسے چل رہے ہیں آپ کے دن رمضان آنے والا ہے کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پریشر چڑھا دیا ہے آج میں بنا جا رہا ہوں چھوٹا الوپیا جو برانگ کلگ ہوتا ہے میں دیکھا چاہوں دے آپ کو یہ میں لیا ہے ہاف کے دی ہاف کے دی لگے لیا ہے میں نے اس کو پانی میں رکھ کے ہلدی تورسی جال لیا اور نمک ہاف ٹی سپن ہلدی لیا ہے وان ٹی سپن نمک نالا ہے اور ٹو اینڈ ہاف کپ میں نے پانی ڈال کے اس کو بھی رکھا ہے اس کو پیشر دیں گے ہم یہاں پر میں لیا ایک آنین ٹوٹھ ماتر اور چار مرچے لیسے لگا پیرس لیں گے میں دکھاتا ہم واقع ہم کیسے بنایں گے پہلے ہم اپنا لوگیاں بوائل کر لیں گے اور ساتھ ہی وہ جانے جا رہے ہیں ہم کیمے کی کباب اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے دیکھیں پانی کو اچھے سے بوائلانا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو کور کریں گے اس کو پریشر لگایں گے تقریباً دس منٹ تک ساتھ ہی میں نے اپنے پیاس کٹ لیا ہے دیکھیں اس چیپ میں ہم دکھاتے ہیں پہلے لوگیاں بوائل کر لیں تو یہاں پہ ساتھ ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کباب یہاں پہ میں لے لیے کیمہ اس کا پانی اچھے سے میں نے ڈرین کر لیا اس کے لئے چھوٹی پیاس اس کے لئے چوب کرٹنگ کر لیا ساتھ ہی ہری مرچیں دو ادر دھنیا دینہ چھوٹا اس کو بھی میں نے یہاں پہ میں نے لیا ہے چھنے ہوتے ہیں اس کا پاؤڈر یہاں پہ ایک اگ یہاں پہ یہ میں نے موٹی مرچیں گول جو ہوتی ہیں ایک دھنیا کا ڈبل اور ایک زیرہ کا چمچ میں نے لیا ہے اس کو میں نے پھوٹ لیا ہاتھ کے ساتھ اب یہ سب چیزیں مکس کرتے ہیں کیمہ کے اندر اور باقی مسالے بتاتا ہوں کون سے ایڈ کرنے ہیں ابھی ہم ایڈ کرتے ہیں اپنا مسالہ پھر ایڈ کرتے ہیں اپنا یہ ساتھ ہی ایڈ کرتے ہیں ایک اور جو باقی جو ہم نے کٹی ہیں سب ہمیں سارے وہ ایڈ کر دیں گے ہم باقی یہاں پہ ہم نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاؤڑر بھی نمک آپ اپنے ہی ساپ سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے ایسے میں نے ون ڈالا ہے ساتھ ہی ہم درہ مسالہ ایڈ کریں گے اور بلکل تھوڑی سی حل دی جس فور فلیور اب ہم اس کو اچھی طرقے سے مکس کر لیں گے ہاتھ کے ساتھ میں مکس کر کے دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی سے مکس کر لیا اب اس کو میں رکھوں دو وہاں فریزر میں جب میں فرائی کروں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں تقریباً 1 آر تک اس کو پہلے ہی ہم مرینیٹ کر کے رکھیں گے یہاں میرا الو بیا بوائل ہو چکا ہے پریشر ابھی میں نے کھولا نہیں ہے تو ہم ساتھ ہی دوسری دیسکی میں رکھ رہا ہوں آئیل گرم کرنے کے لئے ہم مسالہ بھونیں گے اس کا سکر بھون 1 کپ میں نے آئل ڈالا ہے اس کو گرم ہونے کے لئے اس پہ ساتھ ہی پیاس ڈال دیں گے یہاں پہ پریشر کوپن کر لیا میں نے اوڈلو بیا دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں لگیاں میرا گر چکا ہے اب ہم مسالہ بنایں گے پھر اس کو بتاتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ ہم ساتھ ہی آئٹ کر دیتے ہیں پیاس میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جلدی راجمہ لوگیا وغیرہ بنایا تھے اوڑا اوئل زیادہ ہی اس میں دلتا ہے اس لئے آپ دیکھیں اوئل میرا سہی ہے اگر میں ضرورت پڑی تو میں ٹھے اور ایڈ کرلوں گا بنائی کے وقت نہیں تو 1 کپ پینا جیسے ہمارے پیاس لائٹ براؤنگ سے ہوتے ہیں تو اس میں ہم ایڈ کریں گے کیا اس کیا ایڈ کریں گے لائٹ براؤنگ سے ہے زندرت کے پیس ج amusement杯 کو آپ دیکھیں آیا کچھ راہ کے وقت کبھی کبھی جب کھاس تھے ہم نے بنانا اور خوٹنا ہو تو پر وہ ڈالے ہیں گھوٹھے اگر واری جاتا ہم مرسات ہی بنا کے رکھ لیتے ہیں تو وہ میکسیمم ہمارا وان بیٹ چلی جاتا ہے کبھی کبھی ہمارے گھر میں کھانا دو ٹائم بھی بندہ ہے صبح کے وقت پر خلق اور رات سے ہوتے ہیں ہم اس کیلئے ہم اس پر ہاتھی بنا کے رکھنے پر چلے کہ اس کی چیز میں دیر ہی نہ ہو جائے وہاں پر ہوتے ہیں لکھیں میرے پیاز براؤن یہ لکھنے درست پر براؤن ہوتے تو پیاد کرتے ہیں ہم اس میں سماسات اور باقی سارے مسالے سرسکے پر مسالے کو گون لیں گے ہم میں اڈپ کرتے ہیں سماسات اگر اچھا میرا مونی سے کھاتا اور ابھی ساس اڈپ کروں گا میں باقی سارے مسالے سارے مسلے کو تصا overwhelm لہم ایک لائم سارے مسلے سارے مسلے پوچہ جناسو ہوتے ہیں اینے مسلے پیزن لائے داد میںенным کا ہلوش سرٹién اچھے سے مکس کریں اس کو پرسط پولا پانی لگا کے اس کو بونیں گے مسالے کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مجھ سے کہ میں کیمرے میں دیکھتا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی سپونس لکھ بھی ہوئے تھا میرے ہاتھ سے کبھی بھی میں نے جیرہ ڈالڈا تھا تو وہ نیچے گیر گیا مجھ سے کہ میں کیمرے میں دیکھ کے ڈالڈا تھا تو اس میں پہنی ہوں میں ٹکی ہے میں نے اس میں اچھے سے تو مون لیں گے ٹماٹو گرہ ایک سب ہو جائیں سب مکس رو سبح اٹھنے کے بعد یہ ہی ٹین پر ہوتی کہ آج کیا بنائیں آج کیا پکائیں آج کا menu کیا decide کریں یہ نہیں کہ پہلے بنا کر رکھتے ہیں menu گرہ کچھ نہیں اٹھنے کے بعد ہی دیکھتے ہیں اور جو چیز ہوتی ہے گھر میں اس کے ساتھ menu decide کر لیتے ہیں ہمیں مجھ سے پوچھتی ہوں اور میں ہمیں سے پوچھتا ہوں پھر ڈالڈا تھا کہ ہم ڈیٹائز کاری لکھتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر گھر کی یہ ہی ایک ٹینشن ہوتی ہے روز کے روز کی کیا بنائیں تبھی کسی فوکس اچھا نہیں لگتا جانگیسی کو پوچھ مصالا میرا بھون چکا ہے اب میں اس مات میں ایڈ کر رہا ہوں 1 ڈیبل سپون سوکی بھی میکتی کیونکہ میں نے ہاتھ سے کرچ کر لیا یہ دیکھیں جناب مصالا میرا اچھے سے بھون چکا ہے کدر بھی اس کا چینج ہو چکا ہے اس نے اویل بھی چھوڑ دیا ہے سائیڈوں پر اب میں ایڈ کروں اپنا لوگیا لوگیر کا پانی میں نے ڈرین کر لیا اس کا چھنی میں رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحل اچھے سے مکس کرتے اس کو دو تیس میں بھونیں گے مصالا کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر لیا اس کو اور اس کو بھونتے رہیں گے بھونتے رہیں گے جو لاسٹ ٹائم میں نے لوگیا بنایا تھا راجما وہ میں نے دوسری دھنا بنایا تھا پریشر لگا کے بعد میں اس کو بھونا تھا اس کو میں بوائل کر کے بنا رہا ہوں الگ سٹائل سے اب یہ والی ریسپی تھی ضرور ٹائی کر کے دیکھیں گا جی جناب اس کو میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے پانی بھی ایڈ کر دیا اس میں ون کپ اور دھینیاں ہاری مچیں اور گرم مسالہ اب اس کو کور کر کے رکھ دوں گا 15 من تک دم پہ اس کا اوئل ہوگا ابھی اوپر آجے گا تب تک پانی بھی پک جے گا تو پھر انشاءاللہ فائنا شکل دکھاتا ہوں میں اس کی اور ساتھ ہی اب ہم بنائیں گے اپنے کباب یہ رہیں جناب اس کا میں نے دم اٹھا دیا ہے اور یہ اس کی فلوک اب میں نے تبا رکھا ہے اب میں ساتھ ہی کباب فرائی کروں گا تبا کے اوپر میں اوئل ڈال لوں گا جیسے ہی اوئل تھوڑا گرم ہوتا ہے تو میں کباب بنا کے اس کی پڑھا دوں گا کباب آپ لمبے شیپ میں بنانا چاہے تو ایسے بنا سکتے ہیں کہ گول میں بنانا چاہے تو گول شیپ میں بنا سکتے ہیں یہ رکھیں جناب میں نے آپ کے لئے صرف دو لمبے بنایا لکھانے کے لئے اور ساتھ ہی دو گول والے میں سائٹ چینج کروں اس کی بنا چاہے مجھے بہت ایسی لگتے ہیں بنانے میں کیونکہ جو یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا جیسے کہ شامی کباب ہوگے جسے چپل کباب ہوگے تو یہ ہم اسے بہت جلدی بننے والے ہیں بہت جسٹ وغیرہ آجے تو بندہ جلدی سے بنا لے ساتھ ہی یہاں بھی تڑکے والے رائس بنایا ہیں میں نے اس کی ریسپی نہیں آئی ایٹ کی گول کالی بینے ککر میں بنائے میں دیکھیں کتنے تیارے اور کھلے کھلے بنے ہیں ہمارے رائس آتی کباب پر ہی ہو رہے ہیں تو میں آپ فائنل لوگ دکھاتا ہوں اب بھی ہمیں بولنی تھی کہ ساتھ میں پھوڑے بنا لو سالات تو وہ بھی بنانا پڑے گا مجھے میں نے کٹی بنائی یہ گرین وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو جی ناظرین یہ دیکھیں یہ ہاں ہمارا فائنل لوگ ہمارا لوگ یہ بھی تیار ہے رائس بھی سالات بھی بنا لے ہیں میں نے گرین چٹنی اور ساتھ میں کباب امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ریسپی پرساند ہی آ رہی ہوگی ساتھ میں میں نے یہ گرین چٹنی اس میں میں نے دلائے پدینہ ہرہ دنیا ہر ایمیج زیرا نمک اس کا میں نے ہاتھ سے ہی پیس لیا بہت مزے گی لگتی ہو اس میں ایک لیمون ڈالا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ریسپی پرساند آ رہی ہوگی پلیز رول ٹرائی کیجئے گا آپ کو کیسی لگی ہماری ریسپی آج کی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر بھی لیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اگر رمضان آنے والا ہے تو سب کو رمضان مبارک ایڈوانس میں انشاءاللہ کل یہاں پہ ہمارے ہوں گی پیرا بھی تو اللہ حافظ تتک دیں اجازت خدا حافظ